پرکزی سڑک کا ذمہ دار سن گورمنٹ ہو گئی اندونی سڑکوں کا قصوربار وارٹر انڈ سیوریج بورڈ ہو گیا تو صرف کوئی آپ کے اوپر بھی کسی چیز کی ذمہ داری آتی ہے نہیں آتی اس انفیسٹیکچر پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں جنا بڑا گلشانے ایک پارک سے تو کچھ نہیں ہوں تاؤن کو تو چروڑوں روپے لاکھوں روپے جو فنڈ آ رہا ہے کہاں خرچ ہو رہا ہے اسلام علیکم ناظرین کچھ تو آئے کے ساتھ میں ہوں مرزا سوبان بے گلشن اقبال ٹاؤن بڑا پریشان کر دیا ہے بھائی کیونکہ گلشن کے بسنے والے جا جا رہے ہیں صرف گڑے مل رہے ہیں اور ان گڑھوں کا جواب لینے کے لیے کہ سڑکی کیوں نہیں ملتی ہم نے گلشن اقبال ٹاؤن کی سڑک پر ٹاؤن چیرمن جناب ڈاکٹر فواس صاحب کو چھابہ مار لیا ہے پگڑ لیا ہے یا انہوں نے ہمیں وقت دے دیا ملاقات کے لیے اس کا فیصل ہم بات میں کریں گے ڈاکٹر فواس صاحب پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ایک سامنے میری آنکھوں کے پارک موجود ہے بڑا اچھا پارک بناوا ہے آپ لوگوں نے بڑا کام کیا ہے زبردست ہو گیا لیکن جس مرکزی سڑک سے میں چل کے آیا مسجد تک وہ سڑک بدحال ہے اس سڑک سے مڑ کے میں اندر آ رہا ہوں پیچھے جو یہ روڈ ہے اس کے اوپر بھی گڑے پڑے ہوئے ہیں گلشن کے بسنے والے سوال کر رہے ہیں کہ سڑک کیوں نہیں بنا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جو اندرونی روڈ ہیں ان کی تباہی اور بربادی کا اگر اصل ذمہ دار ہم دھونڈنا چاہیں تو وہ کراچی وارٹر انڈ سیوریچ کارپوریشن ہے جو صوبائی حکومت کے ماتحط ہے میر صاحب اس کے چیئرمن ہے اور بدقسمتی ہے کہ پورا سال روڈوں پر گٹر بہرہے ہوتے ہیں وقتن فر وقتن اور روڈ پر آکے اتجاج کر کے پانی مانگتے ہیں لیکن وہ روڈ پر بے دردی سے بہرہ ہوتا ہے صرف وارٹر بورٹ کی نائلی کی وجہ سے اور اس انفرسٹیکچر کی تباہی کو بارش نے دو چند کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم سراپا اتجاج بھی ہیں حکومت سندھ کو جھنجوڑ بھی رہے ہیں ان کو ان کی ذمہ داری بھی یاد دلا رہے ہیں یہ کیا صاحب آپ نے کہہ دیا اندر کی سڑکوں کا ذمہ دار وارٹر انڈ سیوریج وارڈ باہر والی سڑک کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں جس روڈ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ یونیورسٹی روڈ کیا لات یونیورسٹی روڈ ہے کیم سی کے اندر میں ہے اور ماشاءاللہ ایک جو توفہ کراچی کے عوام کو دینے کی نویس سنائی گئی تھی ریڈ لائن کی صورت میں جو ایک عذیت بن چکا ہے اس وقت کراچی کے لوگوں کے لیے مین آلٹری ہے اور آئے دن یہاں پہ سیوریج کی لائنیں ٹوٹ رہی ہیں پانی کی لائنیں ٹوٹ رہی ہیں پوری یونیورسٹی روڈ جو کروڑوں روپے کی لاغت سے تعمیر ہوئی تھی اسے اس وقت ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے پر کسی سڑک کا ذمہ دار سن گورنمنٹ ہو گئی اندرونی سڑکوں کا قصوروار وارٹر انڈ سیوریج وارڈ ہو گیا تو صرف کوئی آپ کے اوپر بھی کسی چیز کی ذمہ داری آتی ہے نہیں آتی جو سن لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے دوہزار بائیس اس کے تحت جو ٹاؤن کے کرنے کے تین کام ہیں روشنی یعنی لائٹوں کا اتمام پارک اور اندرونی روڈیں لیکن اندرونی روڈوں میں پھر میں بات کروں گا کہ اندرونی روڈوں کے ساتھ جو پورا ایک انفرسٹیکچر چل رہا ہے پانی اور نکاسی ہے آپ کا جس کو سیوریج ہم کہتے ہیں اس انفرسٹیکچر پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اس وقت صورتیال یہ کہ کراچی کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے جس کی بڑی مثال آپ کو KDA ملے گا کہ ایک شہر جو کراچی ایک شہر ایک اکائی کی صورت میں ہے اس کے اندر تین ترقیاتی ادارے بنا دیا گئے ہیں KDA, LDA, MDA اسی طریقے سے جو کراچی کا بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی تھی اس کو تقسیم کر دیا گیا کراچی وارٹر سیوریج بورٹ کو کورپریشن منا دیا گیا سن سالٹ ویسٹ کے نام پر پورا کچھر اٹھانے کے انتظام جو بنیات اور پہ بلڈیاتی داروں کا کام تھا جو کہیں کم پیسوں میں ہوتا تھا اس کو بڑے رقم کے اندر غیر ملکیوں کو دے دیا گیا یہ ساری وہ چیز جو کراچی کے ساتھ ذاتی ہے اور جس کی طرف ہم متوجہ کر رہے ہیں کہ کراچی کو عملان آپ ایک اکائی کی طور پر اگر نہیں لیں گے تو کراچی کے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے اتنا بڑا گلشان ہے ایک پارک سے تو کچھ نہیں ہوتا بلکل صحبان اس میں میں ہی کہوں گا کہ عملان تو ہمیں ابھی دس مہینے ہوئے ہیں کیونکہ ستمبر میں ہمیں اختیار ملا تھا ستمبر 2023 میں اس دوران ہم نے تمام تر مسائل کی کمی کے باوجود ابھی تک سولہ پارک بحال کی ہیں جس میں سے پانچ بلکل کچھرا کنڈی تھے جنہیں ہم نے پارکوں کی شکل میں تبدیل کیا ہے چار ہزار سے زیادہ لائٹوں کو روشن کیا ہے گلشان کے اندر اسی طرح سے ہم نے الیکشن سے پہلے تقریباً کوئی اسی ہزار اسکوائر فٹ کا پیچ ورک کرایا تھا اور یہ میں آپ کو ساری بات بتا دوں کہ صرف جماعت اسلامی کے گوڈویل تھی جس کی وجہ سے ہم یہ سارا کام کا راست چکیں جبکہ ہم نے کانٹیکٹرس کے پیسے کوئی اس کے چار سے پانچ مہینے بعد دیئے ہیں انشاءاللہ ہم اکتوبر سے منسن ختم ہوتے ہی پیچ ورک جتنا ہمارے اختیار میں ہوگا اس کا انشاءاللہ آغاز کریں گے لیکن اس شہر کو اور خاصو سے اس ٹاؤن کے لیے ہم نے وزیراعالہ سندھ سے ٹی وی کے ذریعے مطالبہ کیا اور تہرینی طور پر بھی میں نے اب ان کو خط لکھ دیا ہے کہ گلشن ٹاؤن کے لیے فوری طور پر ایک عرب روپے کی گرانٹ جاری کی جائے تاکہ گلشن کا جو انفرسٹیکچر ہے جس کے اندر صرف روڈوں کا پیچ ورک نہیں ہے اس کے ساتھ جو برساتی نالے جا رہے ہیں ان کی مرمت بہت اہم سوال ہے اس کے ساتھ سیوریش کا انتظام جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اگر اب روپے دوسرا آپ نے مانگ لی ہیں لیکن ابھی جو کروڑوں روپے لاکھوں روپے جو فنڈ آ رہا ہے کچھ اس کی بھی تو ایک تفصیل ہوگی نا کیونکہ ٹاؤن کو تو اچھا خاصا پیسہ مل رہا ہے تو وہ کتنا ہے وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے کچھ اس کے بارے میں بھی بتا دیں میں اگر گلشن ٹاؤن کی بات کرتا ہوں تو گلشن ٹاؤن کے پاس عملن صورتحال یہ ہے کہ دو کروڑ نووے لاکھ روپے کی اوزیٹی ہمیں پچھلے مہینے تک ملی ہے جب اس سے ایک سے سوہ کروڑ روپے ہر مہینے ہم اون ریسورسز سے دیتے رہے ہیں جو کہ اگر ہمارے پاس بچتے تو ہم اس کو عوام کی فلاو بیبود پر خرچ کرتے اب اس وقت گورنمنٹ نے مجدہ سنایا ایک لیٹر جاری کیا ہے کہ اوزیٹی بڑھائی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں عملن ہمارے پاس کتنی آتی ہے اس لیے کہ یہ اوزیٹی کی مد میں بھی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کو بڑھانے کی تو یہ کوئی خیرات نہیں ہے یہ وہ حق ہے جو کراچی کے عوام کا حق ہے آخری چیز مجھے بتا دیجئے گا کہ اب یہ آپ کا عرب روپے پاس ہو یا نہ ہو وہ ایک علیت ہے آپ کو جو اوزیٹی مل رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چار سال بعد جب آپ کا جو متعد ہے وہ مکمل ہوگی تو اندر کی جو سڑکیں جو ڈاکٹر فواد کے انڈر آتی ہیں وہ بن جائیں گی نہیں سوبان میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی چار سال سے خاصہ ہی پہلے ہم ناصف یہ کہ روڈوں کی حالت کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے بلکہ پورے گلشن کو بھی گلشن بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے نیک تمنہ ہے آپ کے ساتھ ہیں ناظرین اگرام آپ کو بتاتے چلیں ہم موجود تھے گلشن اقبال ٹاؤن میں کیونکہ سڑکوں کی حالت بہت مخدوش ہے لوگ بہت پریشان ہیں لوگوں کی گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں ہاساتھ ہو رہے ہیں اور بارش کے بعد جو کچھ یہ علاقہ فیس کرتا رہا ہے یقینی طور پر سوال بنتا تھا بلیادی نمائندوں سے اور اسی کو لے کر ہم نے ٹاؤن چیئرمن کو مدو کیا ہے کہ جناب آپ آئیے اور بتائیے کہ اب تک کیا کیا ہے ادام کو پہنچتا ہے مرزا سوبان بیک کو اس امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ انشاءاللہ پھر کسی ٹاؤن میں چلیں گے اور وہاں کے ٹاؤن چیئرمن کو بھی پکڑیں گے اور پوچھیں گے کہ جناب اب تک یہ معاملات حل کیوں نہیں ہوا ہیں جاتے جاتے آپ کو ضرور کہیں گے کہ ہمارے فیس بک چینل یعنی کچھ تو ہے نہ کو فالو کیجئے اور یوٹیوب چینل کچھ تو ہے کو سبسکرائب کیجئے مرزا سوبان بیک کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان